جی ورسلام علیکم تو آج یہی کی ویڈیو کے اندر جو ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے نا ایک پی سی کو دوسرے پی سی کے ساتھ کنیکٹ کار سکتے ہیں یا ہمارے پی سی میں کوئی پرابلم ہے تو ہم اپنا پی سی کی جو سکرین ہے وہ دوسرے بندے کے ساتھ کیسے شیئر کار سکتے ہیں تو مکمل طریقہ کار میں آج کی ویڈیو میں جوانا آپ کو بتانے والی ہوں اور یہ جو اینی ٹیکس ساوٹ ویر ہے اس کے بارے میں یہ مکمل دیٹیل کے ساتھ بات کریں گے یہ جو ہے مثلا اینی ٹیکس ساوٹ ویر ہے یہ اس کی سیکیورٹی کیا ہے اور اس کا جو ہے نا ہم کیسے اس کے کام کرنے کا طریقہ کار ہے مکمل ساری چیزیں جو ہمیں دیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو یہ جو اینی ٹیکس ہمارا ساوٹ ویر ہے اس کے طرح ہم اپنی سکرین اور دوسرے کسی بندے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے شیئر کرنا یہ بھی طریقہ کار بتاؤں گا لیکن کچھ لوگوں کا سوچنا یہ ہے کہ اینی ٹیکس ساوٹ ویر جو ہے نا اس کے انسٹال کرنے سے جو ہے نا وہ ہمارا پی سی یا پھر لیپ ٹوپ جو ہے نا وہ ہیک ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ ہم دیٹیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے جو ہے نا انسٹال کرنے سے پی سی یا پھر لیپ ٹوپ کے اندر جو ہے نا وہ وائرس آ جاتا ہے یا اس کو جو ہے نا ہیک کیا جا سکتا ہے اور یہ مثلا بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں مثلا اس کی سیکیورٹی کی حوالے سے جو ہے نا وہ لوگ بات کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے میں جو ہے نا وہ آپ کو مکمبالہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ سارے چیزیں بتاؤں گی کیسے آپ ان چیزوں کا خیار رکھتے ہوئے اس انیٹیک ساوٹو ویر کا یوزر کار سکتے ہیں تو جی سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ میں بتانے والی ہوں کہ کیسے آپ ان کی جو ہے نا وہ آپشنز کا یوز کرتے ہوئے اس ساوٹو ویر کو جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں اور اسے پروڈکٹرہ بنا سکتے ہیں چلیں جی بغیر ٹائمز آئے کی اور آج کی ویڈیو جوانا وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو جی سٹوڈنٹ سب سے پہلے جوانا آپ میں اس جو میں ابھی آپ کو جیدر کر کے سکھانے والوں میں میرا ایک لیپ ٹوپ ہے اور ایک پی سی ہے ٹھیک ہے میں ان دونوں کی جو سکرین ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کر کے دکھاؤں گی کیسے آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور کیسے سکرین جوانا وہ اس کی شیئر ہوگی تو جو پی سی ہے اور جو لیپ ٹوپ ہے وہ جوانا وہ میری سکرین کو پر شو ہوں گی اور میں یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں جوانا وہ یہاں پہ پریکٹیکل کر کے دکھانے والی ہوں تو ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے اچھا سٹوڈنٹ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم انیڈیکس پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے ڈونلوڈ کر لینا ہے ڈونلوڈ کیسے کرنا ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتی ہوں آپ نے یہاں پہ گوگل پہ آکے یہاں پہ لکھ دینا ہے انیڈیکس انیڈیکس لکھنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے نا کچھ انٹر فیس اوپن ہوگا اس طریقے سے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پہ بیک کر لیتے کیونکہ میں نے پہلے سے انسٹال کیا اور دہاں کے ہمارا جو ہے نا وہ قیمتی ٹائم ہم بچا سکیں تو گوگل پہ جا کے سیمپل آپ نے انیڈیکس لکھنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سکرین اوپن ہو جائے گی اور اس کو آپ نے ڈانلوڈ ناو کے بٹن پہ کلک کرنا اور یہ آپ کا ڈانلوڈ ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو جو ہے نا اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے تو آپ جیسے ہی اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے نا فری لائسنز نون پرمیشن یوز سٹار ٹٹوریل لائسنز بائی ٹھیک ہے آپ اگر اس کو لائسنز کے ساتھ جو ہے نا اسے یوز کرنا چاہتے ہیں لائف ٹائم کرے تو پھر آپ کو یہاں سے پائے کرنا درواز یہ آپ کے لئے فری ہے تو یہاں پہ جو ہے نا یہ اس طریقے کا آپ کو ایک کوڈ دیا جائے گا ٹھیک ہے اب اس کوڈ کو جو ہے نا میں اپنے پی سی میں اٹیج کروں گی اور میرا پی سی جو ہے نا میرے لائپٹو پہ آپ کو دکھائی دے گا ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر آپ کو یور اڈریس نمبر نظر آ رہا ہے یہی میں نے جو ہے نا اینٹیکس اپنے پی سی میں بھی جو ہے نا وہ انسٹال کر لیا اور اپنے لائپٹو میں بھی انسٹال کر لیا تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ابھی تک آپ اس میں اٹیج نہیں ہوئے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہی ہے تو جب تک آپ کسی دوسرے مسئلہ بندے کے ساتھ اپنا یہ بھلا کوڈ شیئر نہیں کریں گے تو یہ اوپنا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس جو ہے نا یہ سکرین کو پر جو اڈریس جو لکھا یہ آپ کسی دوسرے جس سے آپ حیلپ لینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ شیئر کریں گے تو تب ہی یہ جو ہے نا اوپن ہو بائے گا ٹھیک ہے اور آپ اس کی ریکویسٹ بھی ساتھ ایکسیپٹ کریں گے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہوں کہ ریکویسٹ کیسے آتی ہے تو یہاں پہ سٹوینٹ آپ نے ایک اور بات سمجھ لینی ہے کہ جب تک جو ہے نا آپ یہ چیز جو ہے نا اپنے انیٹیکس کا جو میں نے ابھی آپ کو اڈریس بتایا ہے میں کسی دوسری بندے کے ساتھ جب تک آپ شیئر نہیں نہ کرتے تو وہ اس کو کیا کرتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اپنے موبائل یا پی سی کے اندر اس کو اوپن نہیں کر سکتا تو یہ اپنے جو ہے نا چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے جب تک آپ شیئر کریں گے تو تب ہی جو ہے نا وہ اس کا یوز کار پائے گا اور آپ کے پی سی لیپٹوپ کو اپنے موبائل یا پھر پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر سکے گا تو سٹوینٹ چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کرنا آپ اس میں ٹھیک ہے تو ساپ سے پہلے جو ہے نا آپ اوپر یہاں پě دیکھیں گا fokus کریں میں یہاں پہ آپ کو فوکس کریں Möglichkeiten چاہیے دکھا دیتی ہوں یہاں پہ آپ کو منزد آ رہا ہوگا یہاں پہ enter mode جو ہے نا اڈریس تو یہ یہاں پہ آپ کو نزد آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جوampa آپ کو یہ نمبر دیا گیا آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ نے PC میں اس کو پیسٹ کرتی ہوں اس نمبر کو میں یہاں پہ لکھتی ہوں اور مجھے یہاں پہ ایک میسیج آئے گا تو یہاں پہ میں آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے دکھا دے گا تو جی سٹوڈنٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس طریقے کا ایک میسیج آ جکا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اگر سیکیورٹی کی بات کریں تو یہ اس کی جو ہے نا مین سیکیورٹی اب یہاں پہ جیسے میں ایکسیپٹ کروں گی نا تب ہی سکرینیں دونوں اپس میں اٹیچ ہو پائیں گی ادروائی یہ اپس میں اٹیچ نہیں ہوں گی ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے بات جو ہے نا وہ اپنے مائن میں رکھیں گے تو سٹوڈنٹ یہاں پہ بھی آپ کو جو نا وہ ایک موقع مر جاتا ہے کہ آپ کیا کریں گے آپ نے یہاں پہ دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ اس کو اگر پرمیشن دیں گے نا دوسرے پی سی کو تو تب ہی وہ آپ کا جو ہے نا وہ پی سی ایکس ایکس کر پائے گا تو اس میں بھی آپ دیکھیں یہاں پہ اس کے منیوں کو پر کلک کریں گے اگر آپ دوسرے پی سی کے ساتھ جو ہے نا وہ رموٹ کی بوٹ کی بوٹ ماؤس وغیرہ جو ہے نا وہ بھی ساتھ ایکس ایکس کروانا چاہتے ہیں تو آپ پھول ایکس ایکس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں تو میں فول کروانا چاہتی ہوں میں یہاں پہ کلک کر کے اس کو ایکس ایپٹ کارا یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے نا یہاں پہ میرا پی سی یہاں پہ کونیکٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ تھوڑی دیکھ یہاں پہ لوڈنگ لے گا لوڈنگ لینے کے بعد یہاں پہ یہ جو ہے نا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ کون مجھے پرمیشن یہاں پہ ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ میں یہاں پہ کلک کرتی ہوں کلک کرنے کے بعد جو ہے نا وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری دوسری سکرین جو ہے نا وہ اوپن ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طریقے سے جوانا یہ سکرین دوسری سکرین کے ساتھ اٹیج ہو جائے گی کہ آپ یہاں پہ دیکھیں میں یہاں کنیکشن ہی سے پروسیسنگ ہو رہی ہے پروسیسنگ ہونے کے بعد جوانا یہ دوبارہ سے جوانا میں وہ سکرین دے اس سکرین کے اوپر جوانا وہ ایکسیپٹ کر کے دے دے گا اب یہاں پہ جوانا میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ پھول ایکسیپٹ کروانا ہے اس کی سکرین یہاں پہ شیائل کروانا چاہتے ہیں تو سٹوڈنٹ اب دیکھ سکتے ہیں یہ میرے، پی سی کی وہ وہ سکرین یہاں پہ آگیا تو اس کو میں یہاں پہ کوئی بھی چیز اپن کرنے ہی دیکھیں میں یہاں پہ اپنا مووس اگرہ بھی جواب کر رہی ہوں اس کے بعد میں مجھے یہاں پہ کچھ فائل اپن کر ہی ہے تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ BE4 اپن کhesیپٹ میرا یہاں پر لپٹوپ پہ چیزیں اور اگر انیٹیکس پہ آؤں تو انیٹیکس کے اندر یہ میرا جو ہے نا پی سی یہ دیکھیں یہاں میں میں اس کے اوپر کلک کر رہی ہوں نا تو یہ پی سی کے اندر بھی جو ہے نا یہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی اس طریقے سے آپ اس انیٹیکس کا یوز کر کے ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کار سکتے ہیں تو یہی تھا آپس میں کنیکشن ان کا جو ہے نا دونوں پی سی کو آپس میں جو ہے نا کنیکٹ کرنے کا طریقہ اگر اس سے آپ کے بہت زیادہ پرابلم جو ہے نا وہ سولو ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مثلا چیز ورک نہیں کر رہی تو آپ جو ہے نا شعبہ لے کے پاس لے جانے سے بہتر آپ اس کے ساتھ اپنی سکرین شیئر کر دیں اور وہ آپ کی سکرین جو ہے نا دیکھتے ہوئے آپ کو بتا دے گا کہ آپ جو ہے نا فلان فلان جو ہے نا جگہ پہ جا کے اس کی سیٹنگ کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو اس کو جو ہے نا کوئی پرابلم ماری Я تو وہ آپ کے ساتھ سکرین شیئر کر کے وہ اپنی پرابلم جو ہے نا وہ سولو کروا سکتے آپ سے تو جس سٹوڈنٹ یہاں پہ تو ہو گیا یہ بات یہاں پہ کہ اگر آپ جو ہے نا اس پی سی کو یہاں پہ اکسرائس کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے نا آپ کو یہاں پہ ون پی سی جو ہے کر کے یہاں پہ نظر آرہا ہے کہ یہ پی سی ون یہاں پہ جو ہے نا وہ ایڈ ہو چکا ہے کہ اگر آپ اس کو مثلاً disconnect کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کار سکتے ہیں اب یہاں پر click کریں گے ٹھیک ہے اور اس option کو آپ یہاں پر disconnect بھی کریں تو جس ورن اگر آپ جو ہے نا آپ سمجھے کہ آپ کے pc کو کوئی نا دوسرا مند آپ کی screen شیئر کر رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو disconnect کرواستے disconnect کرنے کے لیے آپ یہاں پر disconnect option پر click کریں گے اور click کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ disconnect ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ سے اگر آپ connect کروانا چاہتے ہیں تو اس screen کے نیچے جو ہے نا وہ option دے دے گا تو وہاں پر جا کے جو ہے نا allow data collection کی option پر click کریں گے تو یہ یہاں پر جو ہے نا آپ اسے allow کر سکتے ہیں یہ ساری setting اس کے یہاں پر جو ہے نا وہ show کروا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے نا دوبارہ سے اس کی language بغیرہ جو بھی آپ نے study کرنا ہے اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے آپ اس کو success کر سکتے ہیں یہ successions جو جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ close ہو چکی ہے ٹھیک ہے بائی دار mode user ٹھیک ہے جو آپ کا remote user اس کو آپ نے یہاں پر کیا کر دیا ہے یہ connection یہاں سے close تو جس طرح اگر دوبارہ سے آپ اون کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس option پر click کریں گے اور یہ آپ کا جو ہے نا وہ دوبارہ سے اون ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو آپ کا اس سایڈ پر جو نا کو show کروائے گا اور اس کے بعد آپ جو ہے نا اس کو دوبارہ سے اون کلک کریں گے میں اس کو یہاں پر click کرتی ہوں click کرنے کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ سے ہم اس کو connect کرواتے ہیں میں نے یہاں پر click کیا connection پر اور دوبارہ سے یہ جو ہمارا pc ہے یہ اس کے ساتھ connect ہو جائے گا یہ آپ کو نیچے جو ہے نا بوکس میں یہ یہ والا box جو ہے نا یہاں پر بتا دے گیا کہ تب آپ نے اس کو connect کیا دوبارہ سے آپ ادھائی click کر کے آپ اس کو connect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سے میرے جو ہے نا pc کو پر message آ جائے گا تو میں اس کو جو ہے نا وہ입니다 Kart کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ہم اسے دوبارہ جو ہے نا وہ yuser کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوبارہ سے جو ہے نا وہ میں نے وہاں پہ اسے connect شکریائے کتگ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ PLش آیا پر جو ہے کرنے کے بعد ہم اسے جو ہے نا دوبارہ اس کا use کر سکتے ہیں یہ دیکھ یہاں پہ یہ دوبارہ جو ہے نا اس کو میں نے یہاں پہ yes کیا yes کرنے کے بعد آپ جو ہے نا ہم اب اس ٹھیک ہے کو اپنے pc کے ساتھ جو выб corrupt ساکس کار پائیں گے تو ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ میں اس میں جو بھی چیز open کرنا چاہتی ہوں یہ جب سے کوئی file بغیرہ open کرنا چاہتی ہوں یہاں پھر میں اپنے کوئی بھی یہاں پہ یہ دیکھیں picture بغیرہ جو بھی option یہاں پہ آپ open کریں گے وہ یہاں پہ آپ کے پیسی کی جو بھی option آپ یہاں سے open کریں گے وہ آپ کے computer کے اوپار وہ نظر آئی دی تو آپ اس کو کمیٹر کے ساتھ اسے connector کر سکتے ہیں یہ دیکھا یہاں پہ اس طریقے سے یہاں پہ just آپ یزی لی کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ اس کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے یہاں پہ آپ کو آکشن مل رہے ہیں سائٹنگ میں ہم سائٹنگ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ سائٹنگ کی آکشن مل رہے ہیں اس میں سائٹنگ یا سائٹ پاس بورڈ ہے اڈریس بک ہے سیکشن ریکارڈنگ ہے اس کے بعد بھی چارج لائسنس کی دے تو یہ ہیلپ ہے اور یہاں پہ آپ اسے ایگزیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو جی سٹورنٹ یہاں پہ آپ اس اپشن پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آکے میں پہلا پہنچہ پہ آپ کو کروا دیتی ہے سیکشن ریکارڈنگ فرص کریں آپ کو کس چیز کی سمجھ نہیں آرہی تو آپ اپنا پیسی جو پیسی کی سکرین ہے وہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس نے اس کے اندر جو چینجنگ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو سیف کر کر رہا تو بعد میں جب پرابلم ہو تو میں اس کو سیف کر سکتا ہوں تو اس کے لئے سٹورنٹ آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ نے یہاں پہ اس اپشن سکرین ریکارڈنگ اپشن پہ کلک کر دینا جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے وہ ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی تو جیسے جہاں پہ نئی ونڈو اوپن ہوگی دوسرے میں آپ نے جو ہے نا وہ سیٹنگ کر لے لی ہے تو جہاں پہ جو ہے نا وہ وائپی پرابلم ہوگی تو میں اس کو سیٹ کر لوں تو سٹورنٹ اب میں یہاں پہ ایک اور آپ کو انپورٹ بات بتا دوں کہ آپ کا جب اس کے ساتھ نیٹر ڈسکنیکٹ ہوگا نا تو پھر آپ کا یہ اوپ ہو جائے گا تو آج کل ویسے بھی یہ بارشم کے موسم کی وجہ سے نیٹ جانا ہوں کافی سیادہ پرابلم کرتا ہے تو جس پرنا ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ سیٹن کے بارے میں تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی تو انیٹ اکس کی اس کے میں جو ہے نا کو ہم جو سیٹنگ آتی ہے وہ یہاں پہ سیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا چینج سیٹن ریکارڈن سیٹنگ یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا اپشن آئے گا ایک لکھا اوٹومیٹکلی ریکارڈن کمینگ سیکشن دوسرا لکھا ہے اوٹومیٹکلی ریکارڈ آؤٹ گوئنگ سیکشن تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس کے اپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کا جو ہے نا وہ یوزر کار سکتی ہیں اس اپشن کو میں آپ کے جو ہے نا آپ اس کو اس کو جو ہے نا وہ کس کے اوپر کلک کر اس کی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ آپ اپنے پاس راک سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ وائی فائی کے جو ہے نا نیٹ کی بہت زیادہ پرابلم ہے تو یہ پھر یہاں پہ جو ہے نا ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے تو جی سٹوینٹ ساتھ ہی آپ کو جو ہے نا وہ اپشن میری یہ سیٹ پاس بورڈ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ جو آپ سکرین کسی دوسرا بندے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انیٹیکس کی سکرین اور اس کے لئے آپ پاس بورڈ کی اپشن پر یہاں پہ آئیں گے اور یہ سیٹ پاس بورڈ کی اپشن پر لیتا ہوں تو آپ یہاں پر پاسوورٹ سٹ کردے ہوں اور اس کے بعد یہاں پر کوئی فائل ہیں تو یہاں پہ بیانا ہے کچھ اور چیزیں یہاں پہ ساتھ add کردی تیہوں تو اس کے بعد آپ کو Apply کرکے یہاں پر johani session sharing these options اور آپ وہ easily set کرکے یہاں پہ پس وورٹ کر mão ہیں ٹک ہے تو یہاں پہ میں نے password یہاں پہ set نہیں کیا تو اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ یہاں پہ strong password بنانا کے یہاں پہ set کر سکتے ہیں اس کے بعد next بات کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جو اپنی file کیسے جو ایک دوسرے کے ساتھ share کر سکتے ہیں ٹک ہے تو وہ ہم یہاں پہ back آ کے سیکھ لیتے ہیں تو جی student last ہماری option ہے وہ ہے یہاں پہ جو اینا file share کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ brother file یہ لکھا ہوئے آپ نے یہاں پہ simple اس کو پر click کر دینا جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا یہاں پہ جو اوپن ہے یہ میرے لیپ ٹاپ کی وینڈو ہے اور یہ جو اس ساڑ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میری جو ہے نا یہ وینڈو ہے جو ہے نا پی سی کی ٹھیک ہے یہ لیپ ٹاپ کی ہے اور یہ پی سی کی ہے اس کے بعد اگر میں یہاں پہ کوئی بھی فولڈر جہاں پہ اوپن کرتی ہوں نا یہاں پہ موک کروک کوئی اور فولڈر جہاں میں شائر کروانا چاtsے ہو یہاں میرا پاس کئوتی ہے بھوک کہار سکتے ہیں سٹیڈنٹ جیسے کہ مصنے اکسل کی فائلہ میں یہاں پر روڑ کرونگی اور اپلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ یہ ادھر آکے جو اپلوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ جو اینا لیپ ٹوپ سے پی سی کے اندر جو اینا وہ شیئر ہو گئی ہے تو آپ اس طریقے سے جو اینا فائل وغیرہ بھی شیئر کر سکتے ہیں تو اگر جو اینا وہ مجھے پی سی سے کوئی فائل جہاں پہ لے کے آنے ہیں تو میں یہاں پہ کیا کروں گی اس فائل کو یہاں سے سیلیٹ کروں گا جیسے کہ یہ والا ہے چارٹ پی پی ٹی ایک یہ والی فائل مجھے لے کے آنے ہیں اپنے پی سی میں تو اس کو بھی میں ایسی لی یہاں پہ لاسکتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پہ کلک کیا اور یہاں پہ اپلوڈ فائل کو پر میں نے یہاں سے کلک کر دیا اب یہ جو فائل ہے اپلوڈ ہونے کے بعد جو اینا یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پی سی میں جو اینا آکے شو میرے لیپ ٹوپ میں آنا آکے شو ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی پیچر ہے تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ادھر فائل ہے وہ آپ یہاں پہ آکے شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو فالڈر بنا ہوئے تو وہ بھی آپ یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں تو یہ تھی سٹوڈنٹ آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے تو آپ نے اپنا بہت سارا کیار اللہ کا حامل ناظر ہو اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں